بسم اللہ الرحمن الرحیم موزیز دوستو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلان جگہ پر فلان بندہ زندہ ہو گیا اور پھر اس نے زندہ ہونے کے بعد قبر کے عذاب کا حال سنایا تو اس بات کے متعلق ہی آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جس سے بے پردہ عورتوں کو نصیحت حاصل ہوگی ایک دفعہ کچھ ایسا ہوا کہ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا تو اسے قبر سے آواز سنائی دیں کہ میں زندہ ہوں مجھے یہاں سے نکالو جب اس نے پہلی دفعہ آواز سنی تو وہ سمجھا کہ میرا وہم ہے جب اس نے مسلسل یہ آواز سنی تو وہ گھبرا گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ قبر میں کوئی زندہ ہے چنانچہ اس قبرستان کے پاس ایک گاؤں تھا وہ شخص اس گاؤں میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ آؤ آپ لوگ بھی میرے ساتھ چلو اور اس آواز کو سنو تو کچھ لوگ اس کی بات سن کر حیران ہوئے اور اس کے ساتھ چل پڑے اور قبرستان کے پاس جا کر کھڑے ہوئے تو لوگوں نے بھی وہی آواز سنی جو اس آدمی نے سنی تھی تو لوگوں نے اس آدمی کی بات پر یقین کر لیا اور واقعی یہ آواز تو قبر سے آ رہی ہے ان لوگوں کو یہ مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی تو ان لوگوں میں سے ایک آدمی بولا کہ گاؤں میں جو مسجد ہے اس کے عالم سے پوچھ لیتے ہیں کہ قبر کھولنا جائز ہے کہ نہیں چنانچہ وہ اس عالم کے پاس گئے اور جا کر پوچھا کہ اس طرح قبر سے آواز آ رہی ہے کہ میں زندہ ہوں مجھے نکالو تو آپ ہمیں بتائیں کہ قبر کھولنا جائز ہے کہ نہیں تو امام صاحب نے اس آدمی کی پوری بات سنی اور جواب دیا کہ اگر تمہیں پورا یقین ہو گیا ہے کہ قبر کے اندر میت زندہ ہے تو تم قبر کھول سکتے ہو چنانچہ یہ لوگ حمد کر کے قبرستان گئے اور وہاں جا کر قبر کھولی اب جوں ہی قبر کھولی تو دیکھا کہ ایک عورت اندر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن پوری طرح سے گلا ہوا ہے پھر لوگوں نے سنا کہ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی پھر وہ لوگ دوڑ کر اس عورت کے گھر والوں کے پاس گئے اور جا کر وہاں پورا واقعہ بتایا پھر اس عورت کو کپڑے بغیرہ لا کر دیئے گئے اور قبر کے اندر پھینک دیئے گئے اور پھر اس عورت نے کپڑے پہنے اور چادر اپنے مو پر ڈالی پھر جلدی سے قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف چلی گئی پھر اس عورت نے اپنے گھر میں ایک کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا اب جو لوگ قبرستان آئے تھے وہ دوڑتے ہوئے اس کے پیچھے اس کے گھر چلے گئے اور وہاں جا کر ان کو معلوم ہوا کہ اس نے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا ہے گاؤں کے لوگوں نے دروازے پر دستک دی اور کہا دروازہ کھولو تو اس لڑکی نے اندر سے جواب دیا میں دروازہ تو کھول دوں گی لیکن کمرے کے اندر وہ آدمی داخل ہو جس کو مجھے دیکھنے کی طاقت ہو کیونکہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ کوئی بھی آدمی مجھے دیکھ کے ڈر جائے گا اور برداشت نہیں کر سکے گا اس لیے کوئی دلیر انسان اندر آئے جو مجھے دیکھ سکے اب ایک دو آدمی ایسے تھے جو سخت دل والے تھے انہوں نے کہا تم دروازہ تو کھولو ہم اندر آئیں گے اس نے دروازہ کھول دیا اور وہ دو آدمی جو سخت دل تھے وہ اندر چلے گئے ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ عورت اپنے آپ کو کپڑے سے ڈھانپے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی تو جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس لڑکی نے اپنے سر کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر بلکل بھی بال نہیں ہیں اور نہ ہی ماس ہے صرف کھوپڑی ہی نظر آ رہی ہے تو لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تمہارے سر پر نہ ہی بال ہیں اور نہ ہی ماس ایسا کیوں ہے تو عورت نے جواب دیا کہ میں جب زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہل نکلا کرتی تھی یعنی سر پر دبٹا نہیں لیا کرتی تھی اور پھر جب میں انتقال کر گئی اور قبر میں لائی گئی ایک ایک بال کھینچ کر سر سے نکال دیا اور اسی کے ساتھ ماس بھی نکل گیا تو اس لیے میرے سر پر اب نہ بال ہے اور نہ ہی ماس ہے تو اس کے بعد اس عورت نے اپنے مو سے چادر ہٹائی تو ان لوگوں نے اس عورت کا مو دیکھا وہ انتہائی خوفناک تھا اس کے مو پر سوائد دانتوں کے کچھ بھی نہیں تھا نہ اوپر والا ہونٹ تھا اور نہ ہی نیچے والا ہونٹ تھا پورے چہرے پر صرف دانت ہی نظر آ رہے تھے تو معزیز دوستو ذرا سوچئے کسی شخص کے مو پر صرف دانت ہی دانت نظر آئے تو وہ کتنی خوفناک شکل ہوگی تو معزیز دوستو پھر لوگوں نے اس عورت سے سوال کیا کہ تیرے ہونٹ کہاں گئے تو اس عورت نے جواب میں کہا کہ میں لپسٹک لگا کر پاہر جاتی تھی تو نامحرم مرد مجھے دیکھا کرتے تھے اس کی صدا میں اللہ کے حکم سے فرشتوں نے میرے ہونٹ کار دیے جس کی وجہ سے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہیں پھر اس عورت نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں سے چادر کو ہٹایا اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں کے انگلیوں کے ناخون نہیں تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے ناخون کیوں نہیں ہیں تو اس عورت نے جواب دیا میں نیل پالش لگا کر باہر جاتی تھی تو نامحرم مرد میرے ہاتھوں پاؤں کو دیکھا کرتے تھے اس کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی کہ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے میرے ہاتھوں اور پاؤں کے ناخونوں کو کھینچ لیا اور یہ سارا عذاب مجھ پر میری بے پردگی کی وجہ سے ہوا ہے اس لیے میرے سارے بال بھی کھینچ لیے گئے ناخون بھی کھینچ لیے گئے اور ہونٹ بھی کار دیے گئے اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے میت ہوتی ہے پھر ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبر میں پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے اس عبرتناک واقعے کو لوگوں کے سامنے اس لیے رونمہ کیا کہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں اور نصیحت حاصل کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیکی کی ہدایت عطا فرمائیں اور ہر خاتون کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آخر میں میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سناتا چلوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے پردہ عورت بے غیرت باپ بے غیرت بھائی بے غیرت شہر اور بے غیرت بیٹے کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہماری تمام دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے آمین یا رب العالمین